اگر آپ کو سالڈ کھانا بلکل بھی پسند نہیں ہے تو آپ ایک بار یہ سالڈ بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے ضرور بنا کے کھائیے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے پروٹین اور فائبر رچ ہے بہت ہی ہیلڈی ہے اور بہت ہی انسٹنٹ بن جاتا ہے اور اگر آپ ایک بار اس کو بنا کے کھا لیں گے تو آپ کا دوبارہ سے بند کرے گا اس کو بنا کے کھانے کا ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی کچن آج میں آپ کے لئے دیکھ کے آئی ہوں ایک چنہ سالڈ کی ایسی ریسپی جو بہت ہی انسٹنٹ ہے اور بہت ہی ہیلڈی ہے ہیلڈی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ٹیسٹی بھی بہت زیادہ ہے تو چلی اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیے گا اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور دیر جئے گا اس چنہ سالڈ کو بنانے کے لئے سب سے پہلے گیس کے اوپر پین رکھیں گے دو سے تین سٹی لگوالے آپ تو اب اس کو اچھے سے ہلائیں گے اس کو ہمیں سٹیر فرائے کرنا ہے تو اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہونے لگ جائے تب ہم گیس کی فلیم کو بند کریں گے تو آپ اس کو اچھے سے ہلالیں اچھے سے مکس کریں اب ہمارے جو چنے ہیں ان کو سائیڈ پر کر کے پنیر کے کیوبز کاٹ کر کے رکھے تھے میں نے تو پنیر بھی ہم اس کے ساتھ میں تھوڑا سا گولڈن براؤن کر لیں گے تو پنیر کے پیسز میں نے لگا دیئے ہیں پروٹین کی بہت اچھی خاصی ماطرہ ہوتی ہے پنیر کے اندر تو پنیر آپ اس میں ضرور ایڈ کریں اب اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاودر اور تھوڑا سا نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ دیکھ لیں آپ کم کھاتے آپ زیادہ کھاتے اس حساب سے آپ نمک اس میں ایڈ کر سکتے ہیں نمک ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کریں گے ہلکے ہاتھوں سے بلکل بھی پنیر کے پیسز جو ہے وہ ٹوٹنے نہیں چاہیے گائز یہ جو سیلڈ ہے نا یہ اتنا ذرا ٹیسٹی اور اتنا ہیلڈی ہے نا کہ آپ باقی چیزیں بھول جائیں گے کھانا تو اب اس میں میں ڈالوں گی اورگینو سیزننگ اور چلی فلیکس تو اس کو بھی اچھے سے اس کے ساتھ میں کریں گے ہم مکس تو یہاں پر ہمارے جو چنے ہیں اور پنیر ہے وہ سیلڈ کے لئے ریڈی ہے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو سائٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں آگے کے پروسس میں تو یہاں پہ لے لیں گے ایک بڑا سا کھالی باؤل باؤل لے لیں یا اس طریقے کی کوئی ٹری لے لیں فیلاوٹ میں تو یہ چنے اور پنیر اس میں ایڈ کریں گے سب سے پہلے اور یہاں پہ نا میں نے مونگ دال جو ہے وہ بھی میں نے سوک کر دی تھی دو گھنٹے اور اس کو ایک گویا دو بوائل ہی آپ کو دینا ہے تو وہ ایڈ کری ہے اس میں اور سویٹ کون بھی میں نے یہاں پہ بوائل کر لیے تھے گاجر لے لیے میں نے گریٹ کر کے لمبے سلائسز میں یہاں پہ ایڈ کری ہے ایک ٹماٹر میں نے لے لیا ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پہ بیٹ روٹ چکندر میں نے سٹیم کر لی تھی تو وہ ایڈ کری ہے ایک پیاج بارک کٹ کر کے لے لیا ہے اور تھوڑی سی بینز فرنچ بینز اس کو بھی میں نے سٹیم کر لیا تھا بکاوز یہ کچھی جو ہے وہ کھائی نہیں جاتی ہے تو اس کو سٹیم کر کے ہی آپ ایڈ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کلر فول سا سالڈ لگ رہا ہے یہ اگر آپ کو کوئی اور بھی سبجیاں پسند ہے جیسے بروکلی وغیرہ تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اب چلیے سالڈ کی ہم ڈریسنگ بنا لیتے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ لے لیا ہے دہی جو بھی گھر میں ریگولر دہی ہوتی ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اس میں سیجوان سوس میں نے ایڈ کری ہے تھوڑی سی اس سے ٹیسٹ فلیور بہت ہی انہینس ہو جاتا ہے تو یہ آپ ضرور ڈریسنگ کے لئے ایڈ کریں اب اس میں اپنے حساب سے آپ نمک ڈال لیں کیونکہ نمک ہم نے چنے میں بھی ڈالا تھا تو نمک آپ دیکھ کر کے ڈالیں اب یہاں پہ میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون ہنی ہنی میں نے اس لئے ایڈ کیا ہے کیونکہ یہ جو سوس ہے وہ تھوڑی سی سپائسی ہوتی ہے تو اس لئے میں نے ہنی کو اس میں ایڈ کیا ہے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور دیکھیں یہ ہماری یمی سی جو سیلڈ کی ڈریسنگ ہے وہ بن کے یہاں پہ ریڈی ہے تو چلیے اس کے آگے کے پروسس میں چلتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا جو سیلڈ ہے کلر فل سا وہ بھی ریڈی ہے اب یہ ساری ڈریسنگ ہم بالکل آرام سے پورے سیلڈ میں ڈال دیں گے ایک بار اس کو مکس کر لیں آپ اچھے سے اور دیکھیں یہاں پہ میں نے ساری جو ڈریسنگ ہے وہ ایسے ڈال دی ہے سالڈ کے اندر یہ اتنا یمی بنتا ہے نا کی بس کیا بات ہے آپ ایک بار اگر اس کو بنا کے کھا لیں گے نا تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس کو دوبارہ بنا کے ٹرائے کریں دوبارہ بنا کے آپ اس کو کھائیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور فائبر رچ ہے پروٹین رچ ہے اور ویٹ لاز کی جرنی میں اگر آپ ہے وزن کم کر رہے ہیں تو آپ اس کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں ضرور ایڈ کریں آپ کو فٹا فٹ سے انچز لاز دے گا یہ تو دیکھیں اس کو میں نے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے تو لیجئے ہمارا جو یہاں پہ پروٹین چنہ مسالہ سالڈ ہے وہ بن کے ریڈی ہے کھانے کے لیے تو آپ اس کو سرف کریں اس کو انجوئے کریں اور یہاں پہ میں نے اوپر سے سپرنکل کیا ہے چنہ مسالہ یہ اوپشنل ہے اگر آپ کو نئی پسند آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں تو فرنس اگر آپ کو میری یہ سالڈ کی ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن کلک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں